نظرین میاں چنو سے عبدالحکیم جاتے ہوئے راستے میں طلمبہ کا تاریخی شہر نظر آتا ہے مورخین کے مطابق طلمبہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی حضرت انسان کی اسے قبل مسیح میں توحید کے متوالے بادشاہ پرحلاد کا پایہ تخت ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے اور ہندو مذہب کے ہیرو رام چندر جی رام لچن جی اور ان کی بیوی سیتا کی میزبانی کا بھی بس طلمبہ کے قریب سے گزرتی ہے تو ایک نہایت پر شکوہ عمارت نظر آتی ہے یہ ہے مولانا تارک جمیل صاحب کا مدرسہ حسنات اور یہ این اسی جگہ واقع ہے جہاں کچھ سال پہلے پاکستان کا سب سے بڑا اور قدیم بزار حسن تھا اس قطعے میں جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں انگریز دور سے ہی تین بڑے بزار حسن قیم تھے لاہور، ملتان اور طلمبہ کراچی کی لی مارکیٹ اور نپیر روڈ بہت بعد کی پیداوار ہیں طلمبہ کا بزار حسن 1818 میں مہاراجہ رنجید سنگھ نے قیم کیا تھا اور وست پنجاب میں ہونے کی وجہ سے مقبول خاص و عام تھا سینما تھیٹر اور ٹی وی کے دور سے پہلے جہاں کی رکاسائیں ملک کے کونے کونے میں اپنے فن کا جادو جگہ کر تقریبات کا حسن دوبالہ کر دی تھی پھر وقت بدلا اور رکس و موسیقی نے بقاعدہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا روپ دار لیا تو بازار بھی اس سے متاثر ہوئے ان بازاروں کی عالی کوالیٹی ترقی کرتے کرتے پہلے فنکار پھر آٹسٹ اور بعد میں سلیبرٹیز بن گئیں اور بچہ کچھا سامان تواف کا لیبل لگا کر جسم فروشی کے دھندے سے وابستہ ہو گیا تولمبا کے بازار حسن کی شہرت ضرب المثل کا درجہ رکھتی تھی پنجاب میں دیہاتی عورتوں کی کوئی بھی لڑائی ایک دوسرے کو تولمبا دی کنجری کہے بغیر آج بھی فیکی سمجھی جاتی ہے جو لوگ اپنے گھر کا کچرا باہر گلی میں پھینک کر نصف ایمان کے درجے پر فیض ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بازار حسن قطن اس قابل نہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ کر اپنے قیمتی وقت برباد کرتے پھر ہمارے ہاں تو گندی نالیوں کی صفائی کے لیے بھی عموما کرسچن رکھے جاتے ہیں نیک لوگ ایسی متعفن جگوں سے مو ڈھانک کر اور پینچے چڑھا کر گزرتے ہیں اور بدخصلت صرف رات کے اندھیرے میں ادھر جھانکتے ہیں تارک جمیل صاحب قالبا وہ پہلا شخص تھا جس نے دن کے اجالے میں اس تاریک نگر کا رکھ گیا شروع شروع میں مولانا کی یہ کوشش ان کے موتقدین کو بھی ناگوار گزری بزار کے کرتا دھرتاؤں کو بھی اس پر اعتراض ہوا لیکن مولانا صاحب کا استدلال یہ تھا کہ دین سیکھنا ہر اس شخص کا حق ہے بزار حسن سے تعلق رکھنے والے چونکہ مسلمان ہیں اس لیے انہیں اس نعمت سے محروم نہیں کیا جا سکتا مولانا ایک مدد تک چار سو گھروں پر مشتمل اس کنجر محلہ میں جاتے اور ایک کونے میں بیٹھ کر درسے قرآن دیتے رہے آہستہ آہستہ پیشاور خواتین کی ایک معقول تعداد ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے لگی تارک جمیل صاحب انہیں میری بہنوں کہہ کر مخاطب کرتے اور نماز کا درس دیتے امہات المومنین کے ایمان افروز واقعات بتاتے صحابیات کے قصے سناتے اور کربلا کی افت ما بی بیوں کا ذکر فرماتے آخر ایک روز ایک عورت نے کہا مولانا صاحب تم روز ہمیں درس دینے تو آ جاتے ہو لیکن ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اس گندے کام سے توبہ بھی کر لیں تو کیا یہ معاشرہ ہمیں قبول کر لے گا لوگ تو ہمیں دیکھ کر تھکنا بھی گوارہ نہیں کرتے ہمیں اپنائے گا کون مولانا صاحب نے کہا کہ رب پر توقل کرو وہ فرماتا ہے تم میری طرف چل کر آؤ میں دوڑ کر آؤں گا تم ایک بار چل کر تو دیکھو باقی رب پر چھوڑ دو تاکہ قیامت والے دن کوئی عذر تمہارے پاس ہونا چاہیے پھر مولانا صاحب نے یہ بات مختلف حلقوں میں چلائی اس کار خیر کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں میں خفیہ و اعلانیہ مہم چلائی بہت سے نیک اور صالح نوجوان ان خواتین سے شادی کے لیے تیار ہو گئے اور ایستہ ایستہ پاکستان کے اس تیسرے بڑے بازار حسن کی عبادی گھٹنے لگی کئی سال لگے آخر ایک دن وہ بازار ویران ہو گیا اور تارک جمیل صاحب نے وہ جگہ خرید کر مدرسے کے لیے وقف کر دی اس سب مسائی کے باوجود تارک جمیل میرا ایڈیل نہیں ہیں وہ ایک انسان ہے اس میں بے شمار ایوب بھی ہیں میرے ایڈیل شخصیت وہی ہیں جنہیں تاج نبوت نوازنے سے کئی سال پہلے خالق کائنات نے شک صدر کر کے ان تمام کمزوریوں سے پاک فرمایا تھا جو عام انسانوں میں ہوتی ہیں لیکن مجھے فخر ضرور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پندرمی صدی کا امتی تارک جمیل جیسا ہے نعرے بازی احتجاج کافر کافر تبرہ بازی تو سب کرتے ہیں کاش کوئی مسئلہ ہو جو اس حکمت و بصیرت سے معاشرے کا گند صاف کرے نظرین ہماری ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تھینکس فار واشنگ اللہ نگے بان